اسلام علیکم پیاری بچوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں آپ کی اسلامیت کے ٹیچر ہوں اور آج ہمارا لیکچر نمبر ون ہے لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی نیو نوٹیفکشن آئے تو سب سے پہلے آپ کو بتا چل جائے پیاری بچوں اب ہم نیسلامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر چواریس اوپن کریں گے پیس نمبر فورٹی فور جس میں ہم سبق وعدہ پورا کرنے کی بلند خانی کریں گے اور میں آپ کو وہ چپٹر ایکسپلین کروں گی تو سب بچے اپنی اسلامیت کی کتاب نکالیے سبق وعدہ پورا کرنا ایک مرتبہ ایک شکاری نے ہرنی پکڑی وہ ہرنی کو اپنے خیمے سے باندھ کر سو گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآیہ 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 و� میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جنگل میں پہاڑ پر ہیں اور بھوکے ہوں گے مجھے بچوں کو دودھ پلانے جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آزاد کر دیں میں وعدہ کرتی ہوں کہ انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی رسی کھول دی ہرنی دوڑتی ہوئی پہاڑ پر چلی گئی ہرنی نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کچھ دیر بعد بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی اتنی دیر میں شکاری جا گیا شکاری کون ہوتا ہے جو جنگل میں جا کر زامروں کا شکار کرتے ہیں تو وہ جو شکاری تھا وہ اتنی دیر میں جا گیا اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو عدب سے کھڑا ہو گیا شکاری عرض کرنے لگا شاہ رسول اللہ آپ کو کوئی کام ہے آپ مجھے حکم فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرنی کا سج بھولنا اور وعدہ پورا کرنا بہت پسند آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری سے فرمایا اس ہرنی کو ازاد کر دو شکاری نے خوشی سے ہرنی کی رسی کھول دی اور اسے ازاد کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے ہرنی خوشی سے دوڑتی ہوئی اپنے بچوں کے پاس چلی گئی اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے ترجمہ اور وعدے کو پورا کرو وعدے کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے وعدے کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو پورا کرنا کسی سے وعدہ کر کے اسے پورا نہ کرنا وعدہ خلافی کہلاتا ہے تو آپ آئندہ آپ لوگ دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ کسی سے کسی بات کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو پورا بھی کیجئے گا ورنہ وہ وعدہ خلافی کہلاتا ہے اور وعدہ توڑنا ایک قسم کا جھوٹ ہے اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ اور ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سب ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو نا پسند کرنے لگیں گے تو وعدہ پورا کرنے والے کی ہر جگہ بہت حزت ہوتی ہے اور سب لوگ اسے بہت اچھا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے لوگوں کو پسند کرتے ہیں تو اب آپ لوگ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں گے اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کریں گے تو اس کو ہمیشہ پورا کریں گے سب سے پہلی بات آپ کو کسی ایسے چیز کا وعدہ ہی نہیں کرنے چاہیے جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسے پورا نہیں کر سکتے کیونکہ جب آپ وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوں گے اور آپ کو اس وعدہ کا گناہ بھی ملے گا اور اچھا یہ سوچئے کہ اگر کوئی آپ سے وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کو برا لگے گا تو اپنے اوپر رکھ کر یہ بات سوچئے کہ اگر آپ کو برا لگے گا تو پھر سامنے والے کو بھی برا لگ سکتا ہے اب آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے صفحہ نمبر 45 پر جو خالی جگہ دی ہوئی ہیں ممہ کے ساتھ گھر میں بیٹھ پر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے جب آپ سکول آئیں گے تو میں آپ کو چیک کروں گے یہ کام جب تک کریں اپنا خیال رکھئے خدا حافظ اور ہاں میری بات ہمیشہ یاد رکھے گا وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے